سلام علیکم جی میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل زہیر مجھ سے غیر انسانی سلوک کیا کرتا تھا زارہ کازمی کا ایک اور بیان عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے مہدی کازمی کو بچی کی پرمننٹ کسٹڈی کے بعد زلی نیکسس کی کراچی سے بھاگنے کی تیاری بلکہ ملک سے فرار ہونے کی کوششیں جو ہے وہ بے رکاب ہو گئی ہیں امپورٹنٹ ترین انفرمیشن لیک ہونے کے بعد زہیر نے ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے ڈر گیا ہے نو دو گیارہ ہو گیا ہے بابا یہ جال سازی کا ماہر ہے میرے ساتھ بھی شرمناک حرکتیں کیا کرتا تھا سستی اداکارہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بچی بتا چکی ہے جتنے بھی لوگ اس کے پاس آئے ہیں جو ہائی اوفیشل سے بچی کے بلاقات ہوئی ہے زارہ کازمی نے وائرل ہونے والی پکچرز اور آڈیوز کی حقیقت بھی بتا دیا ہے کہ کس نے کس طرح سے ان آڈیوز کو ویڈیوز کو تصاویر کو جو ہے وہ وائرل کیا تھا اور جو زہیر کے موہ کے اوپر رکھنے والی جو پاؤں کی تصویر تھی وہ زارہ کازمی کی نہیں ہے میدی بھائی پہلے دن سے کہہ رہے تھے کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کی بیٹی کا پاؤں کس طرح کا ہے تو یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ پاؤں کس کا تھا اور زارہ نے اس تصویر کو دیکھنے کے بعد کیا بتایا زارہ کازمی کی درجن بھر جو بیانات ہیں وہ عدالت میں اس وقت جمع ہو چکے ہیں انتظار ہے کہ بچی کو کب عدالت میں بلائے جائے گا اور بچی وہاں پہ جا کے بیان دے گی اجازی زلین نیکسس ہمیشہ یہی چھلانگیں لگاتا رہا کہ جو زارہ ہے آج نہیں تو کل ہمارے خلاف کوئی بیان نہیں دے گی کیونکہ آج تک تو اس نے کوئی بیان دیا ہی نہیں ہے اگر ہم پورا کا پورا معاملہ دیکھیں تو بچی آئی ہی نہیں ہے سامنے بچی کو جو ہے وہ عدالت میں پیش ہی نہیں کیا گیا جب وہ عدالت میں جائے گی تو تمہارے خلاف بیان دے گی ورنہ اس سے پہلے تقریباً دو مہینوں کے دوران ہائی آفیشلز کی دال بہت ساری میٹنگ دو چکی ہیں جہاں پہ بچی بتا چکی ہے کہ زلین نیکسس کا کیا رول ہے اور سستی اداکارہ اور ان کے وکلا کا کیا رول ہے عوام کو تو یہ بیوکو بنا رہے ہیں پہلے دن سے ہی اور کوششیں کرتے رہتے ہیں لیکن عدالت میں یہ بری طرح سے پھس چکے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ سارے کیسے جو ہیں وہ میدی بھائی واپس لے لیں اور ان کو جو ہے ملک سے فرار کا راستہ مل جائے زارہ کاظمی کی لاہور کی عدالت میں دیا گیا بیان ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اس وقت جی معاملات اس قدر خراب ہو چکے ہیں یقین کریں کہ ان کو یہ خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس نے مظلوم بنانے کے لیے ماسوم بنانے کے لیے اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی بنایا تھا میں کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں اسی معاشرے کا حصہ ہیں جو اس جیسے آدمی کو جو لوگوں کی بیٹیوں کو اقوا کرتا ہے ان کو پیسے بھی بھیجتے ہیں سستی اداکارہ کو جو سستے کام کرتی ہے لوگوں کی عزتیں تار تار کرتی ہے اس کو بھی فوٹو کافی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں آپ لوگ کون لوگ ہیں یار مطلب GoFundMe اکاؤنٹ میں زہیر نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے اور آپ لوگ اس کو بھیج رہے تھے آپ لوگ سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی آپ پیسے بھیجتے ہیں اور کیا حرکتیں ہو رہی ہیں اب زندہ لاش ایک مہینے سے خود کو معصوم انگریزی رومیو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ چکروں میں تھا اور اس نے پھر ٹک ٹاک بھی بنایا جب اس نے دیکھا کہ میرا GoFundMe اکاؤنٹ بن کر دیا تو اس نے کہا جی ٹک ٹاک سے ایک بار پھر سے لوگوں کو جو ہے وہ بے وکوف بناتے ہیں میرے خیال میں ان کا جو اباؤ اشتاد ہیں وہ میرے خیال میں لوگوں کو کے ساتھ دو نمبری کرنے میں ماہر تھے اسی وجہ سے جو اپنا زہیرہ ہے اور شبیرہ یہ بہت زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ اکل اسی طرح سے چلتی ہے کہ جی لوگوں کو بے وکوف کیسے بنانے ہیں لوگوں کو لوٹنے ہیں تو یہ جی انگریزی رومیو بننے کے چکر میں غلط ملط انگلش جو ہے وہ جھاڑا تھا عوام کے ساتھ لیکن اس چکر میں وہ نیکسز کے جالی ڈاکومنٹس اور پکچر سو اس نے لیگ کر دی وہ کہتے ہیں نا کہ سمارٹ بننے کے چکر میں انسان جو ہے جب انسان ہوتا ہے تو وہ انسان اتنا اوور ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے اس نے کچھ امپورٹنٹ ترین زلین نیکسز کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ اس نے شیئر کر دیئے اپنے ٹک ٹاک پر لوگوں نے سکرین شوٹ لے لیے اس کی وجہ سے جو ہے اس کو حکم صادر کیا گیا ہے جو ان کے گوٹ فادر ہیں جو سامنے نہیں آتے جن کے پاس کرونوں نہیں عربوں روپیا ہے جو ابھی تک ان پر لگا چکے ہیں انہوں نے زہیر کو ڈانٹا اور اس کے بعد اس کو ٹک ٹاک اکاؤنٹ بند کرنے پر مجبور کر دیا اب اچانک سے اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے میدی کازمی کو جلد فیملی کورٹ سے اپنی بیٹی زہرہ کازمی کی پرمننٹ کسٹڈی ملنے والی ہے اور ان کو ہر بار جو ہے وہ موکی کھانی پڑی جب یہ کوشش کرتے رہے کہ انہوں نے زہرہ کازمی سے ملنا ہے بار بار ابھی بھو بکواس کر رہا ہے کہ جی میری بیوی ہے میری بیوی کی تصویریں کسی نے لیک کی تو اچھا نہیں ہوگا جنات تمہاری جو سو کال بیوی ہے جو تمہارا کبھی اس کے ساتھ نکا ہی نہیں ہوا ہوا تم اس کو بیوی بیوی کہتے پھرتے ہو ثابت تو کرنی پائے کیا آج تک تمہارا نکاہ بھی ہوا ہے اور دوسری بات دسویریں کس نے وائرل کی ہیں ہم میں سے تو کسی نے پاؤں جو ہے وہ موہ پر رکھنے والی دسویریں وائرل نہیں کی سو کالڈ اپنی بیوی کی بیڈروم کی پکچرز کون وائرل کرتا ہے کون وہاں پر جو ہے دسویریں بناتا ہے ویڈیو بناتا ہے وہی لوگ بناتے ہیں چھوڑے ہوتے ہیں یا وہی لوگ بناتے ہیں جن کے وہ بیوی نہیں ہوتی تو سستی ادھاکارہ نے جو تصویر وائرل کی تھی اس کی حقیقتی ہے کہ زارہ کا آدمی انہیں بتایا ہے کہ جی نہ وہ میرا پاؤں ہیں نہ میری وہ تصویر ہے اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اپنے پاؤں کی تصویر جو ہے وہ بھی عدالت میں جمع کر آ دوں گی زارہ کا آدمی اتنا ڈر چکی ہے اس میڈیا میڈیا کھیلنے سے کہ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز کہتی ہے کہ جی میں نے جج کے سامنے کرنی ہے میں ہر چیز وہاں پر ثابت کروں گی مجھے میڈیا کے سامنے نہیں آنا کیونکہ دیکھیں میرا نام دلوایا زارہ کا آدمی سے مجھے اچھی طرح یاد ہے بچی سے جب میری بات ہوئی زارہ نے کہا کہ آپی وہ مجھے ماری آپی بولتی ہے آپی مجھے تو نہیں بتاتا کہ آپ کون ہے وہ تو میں جب گھر آئی ہوں تو مجھے ابا نے بتایا ہے بابا نے بتایا ہے ماما نے بتایا ہے مجھے تو نہیں بتاتا مجھے سستی ادھاکارا نے بولا کہ جی تم نام لو ان کا نام لو یہ بہت غلط لوگ ہیں اگر تم نہیں نام لوگی تو اچھا نہیں ہوگا تو وہ اپنے مرضی سے لوگوں کے نام جو ہے وہ مجھ سے نکلواتی تھی مجھے تو کسی کی میں نے ویڈیوز نہیں دیکھتے مجھے تو نہیں پتاتا کہ باہر سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور وہ پاؤں کی تصویر کی حوالے سے بچی نے کہا ہے کہ نہ وہ میری تصویر ہے یہ لوگ میری مجھے ایک بیڈروم میں بٹھا کے تصویریں کھنچا کرتے تھے اور کبھی کہتے تھے کہ جی یہ بولو وہ بولو لیکن یہ تصویروں کہتی ہیں کہ میں نے نہیں بنائی ہے اور اس نے یہ تصویر دیکھتے ہی بولا کہ یہ پاؤں تو سستی ادھاکارا یعنی کہ اس کو آنٹی آنٹی ہے نا وہ اس کی عمر میں اتنی بڑی تو وہ آنٹی کا پاؤں ہیں یہ میرا پاؤں نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جی ہر طرح سے ان کے خلاف گھیرہ تنگ ہو چکا ہے زندہ لاش نے صاف انکار کر دیا ہے کہ جی اب وہ کسی کا مشورہ نہیں مانے گا اور وہ اپنے پرانے وکیل جو ہے رائے خورم کا مشورہ مانتے ہوئے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا ابھی وہ ملک میں ہی روح پوش ہونے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے کیونکہ دیکھیں جی زارہ کازمی نے جب عدالت میں جانا ہے اور سارے معاملات نکلنے ہیں کہ تصویریں کیوں جو ہے وہ وائرل کروائی گئیں کیوں یہ ساری چیزیں کی گئیں الٹا چور کو اطوال کو پڑتا ہے جی یہ دیکھیں آپ ان کا حال کہ خود اس دنندے نے تصویریں جو ہے مچی کی وائرل کروائی ہیں اس کے بعد کہتا ہے کوئی تصویر وائرل کرے گا تو اچھا نہیں ہوگا میں اس سستی اداکارہ جو تم نے اتنا بندل بنا کے بھیجا ہوئے تصویروں کا وہ بتائیں نا وہ ہر وقت دھمکیاں دیکھتی جاتی ہیں میرے پاس آ رہا کہ یہ تصویر ہے میرے پاس وہ ویڈیوز ہیں میرے پاس فلان چیز ہے پہلے بھی اس نے ویڈیوز وائرل کی تھی بعد میں بھی اس نے تصویریں وائرل کی لیکن اب اس تصویر کی حقیقت بتاؤ نا جس کا پاؤں تم نے اپنے موہ پہ رکھوایا ہوا میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ ان کے جو گینگ گین کا نیکسز ہے اس میں اس وقت پھوٹ پڑ چکی ہے کیونکہ یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں جو زندہ لاش ہے اور اس کا بھائی جو ہے وہ سستی اداکارہ اس کی پینل سے مکمل الالگ ہو گئے ہیں اور ان کا پینل بھی یہ بات بول رہا ہے کہ ہم کیس پہ ریپورٹ نہیں کرے کیس پہ ریپورٹ نہیں کرے تو پھر کس پہ ریپورٹ کرے مجھے یہ بھی بتا دو اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو غصے میں آ کر سستی اداکارہ نے ایک ویڈیو شیئر کر دی جو پانچ سال پرانی ہے میرے خلال پانچ سے چھ سال پرانی ہے وہ بار بار کہتی ہے کہ جی میں نے تو اٹھارہ سال کی عمر میں ایمے کیا جبکہ میرا بھائی زہیر جو ہے وہ بائیس کا ہو کر بھی صرف انٹری کر سکا تو اب آپ دیکھیں کہ نہ آنٹی نے ایمے کیا ہوئے نہ آنٹی جو ہے کبھی بیس سال کی تھی آنٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے پتہ نہیں اتنی پرانی ہے کہ اس کی عمر میرے خال میں چالیس پلس ہے اور یہ بھی میرا جی کی طرح جو ہے کہتی ہے کہ میں جو ہوں وہ بائیس سال تئیس سال سے آگے جانی رہی تو اب دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہونے والے جو بھی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اچھی ہوں گی اس وقت ان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے یہ لوگ ڈر رہے ہیں یہ خوف کا شکار ہے ہر طرف سے جو ہے ان کے گرد شکنجا کس دیا گیا ہے دعا کریں جی کہ کوئی بھی والدین کے ساتھ یا بچی کے ساتھ اس طرح سے کرے تو ان کا جو ہے آگے ان کا حال اسی طرح سے کرے اور ہر باپ میں دلی کازمی بنے